نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں آپ کے ساتھ اکھیل گپتہ ٹی ٹوینڈی ورل کپ کا چوالیس با مقابلہ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے بیچ کھلا جائے گا یہ میچ ہوگا سر ویوین ریچرز کرکیٹ اسٹیڈیم میں انٹیگا میں یہ میچ ہونے والا ہے بڑا میچ ہونے والا ہے کیونکہ ایک طرف ہے آسٹریلیا جو گروپ اسٹیج میں لگتار چاروں مقابلے جیت کر سوپر ایٹ تک پہنچی ہے اور دوسری طرف ہے بنگلہ دیش جنہوں نے اچھا پرفومنس کیا اور سوپر ایٹ کا ٹکٹ کٹ آیا حالانکہ کئی لوگوں کا ایسا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش ساید سوپر ایٹ میں کوالیفائی نہیں کر پائے گا لیکن بنگلہ دیش کے ٹائگرز نے ایسا کمال کر کے دکھایا اور ٹیم آف سوپر ایٹ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے بھیڈنے کے لیے تیار ہے آسٹریلیا سے انٹی کا میں میچ ہونے والا ہے لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے اگر آپ فینٹیسی کے دیوانے ہیں فینٹیسی لیون بناتے ہیں فینٹیسی لیون بنانے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ آسٹریلیا vs بنگلہ دیش کے لیے کن گیارہ کھلاڈیو کو ملا کر ایک فینٹیسی لیون بنا سکتے ہیں کن گیارہ کھلاڈیو کو ملا کر آپ ایک ٹیم تیار کر سکتے ہیں کس کو کپتان بنانا ہے کس کو کپتان بنانا ہے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو شروعات کرتے ہیں آسٹریلیا وز بانگلہ دیش کی فینٹیسی لائیوین کے ساتھ بھئی اس میچ کے لیے میں نے بطور وکٹ کیپر لیٹن داز کو چنائے جو کہ بانگلہ دیش کے اچھے بلے باز ہیں بلے بازوں میں میں نے چنائے ڈیویڈ وارڈر کو اور ٹیویڈ ہیڈ کو اس کے علاوہ آل راؤنڈر میں میں نے اپنی ٹیم میں جھگا دی ہے شاکیب اولرسن کو مارکس سٹوئنیز کو اور ریاد حسین کو جبکہ بولرز میں ہیں مچل سٹاک، ایڈم زیمپا، تکسین احمد ٹی شاکب اور مصطفیزو رحمان یہ ٹیم آپ فینٹیسی کے لیے بنا سکتے ہیں ایک بار آپ کو پھر سے ٹیم بتاتے ہیں ریٹن داز، ڈیویڈ وارڈر، ٹیویڈ سٹ مارکس سٹوئنیز، حاکیب اولرسن، ریاد حسین ایڈم زیمپا، مچل سٹاک، تکسین احمد شاکب اور مصطفیزو رحمان میں نے فینٹیسی کے لیے کپتان چنہا ہے مارکس سٹوئنیز کو جو کی فضال شاندار پرفومنس کر رہے ہیں بلے سے بھی گینج سے بھی لگاتار اس ورلڈ کپ میں اسٹریلیا کے لیے انہیں توفانی پرفومنس کیا ہے اور اپ کپتان میں نے چنہا ہے ایڈم زیمپا جن کی فرقی کا اب تک کوئی توڑ نہیں نکل پایا ہے لگاتار اچھی بولنگ کر رہے ہیں نو وکٹ لے چکے ہیں ان کی فرقی کا توڑ نکال پانا اتنا آسان بنگلہ دیشیوں کے لیے نہیں ہونے والا تو اس میچ کے لیے میں نے یہ فینٹیسی ٹیم چنی ہے اب اگر بات کریں ہوں اسٹریلیا کے خلاڑیوں کی تو اسٹریلیا کے کئی سارے خلاڑی شاندار لیمین نظر آ رہے ہیں اسپیشلی جن کو میں نے کپتان چنہا ہے مارکس سٹوینیس 156 رن وکٹ بھی ان کے خاتے میں پلیئر آف دہ میچ کے آورڈ بھی دو جیت چکے ہیں بھئی کمال کی فرم میں مارکس سٹوینیس نظر آ رہے ہیں آپ آنکھ بند کر کے ان کو اپنی ٹیم کا کپتان چن سکتے ہیں اپنی ٹیم میں تو جگہ دی سکتے ہیں کپتان اگر نہیں بنانا کوئی بات نہیں آپ کرسکے لیکن آپ ان کو کپتان بنا سکتے ہیں اپنی ٹیم میں جگہ دے سکتے ہیں ایڈم زیمپا کو جن کو میں نے کپتان چنہا ہے چار میچوں میں نو وکٹ لے چکے ہیں بھئی کمال کی بولنگ کر رہے ہیں آئی پل سکپ کیا تھا انہوں نے تاکہ ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ میں اچھا پرفومنس کر سکیں تیار ٹی ورلڈ کپ کے لیے خود کو تیار رکھ سکیں اور دیکھ لیجئے نتیجہ ہمارے سامنے ہیں دل کھول کے وکٹ چھٹکا ہے انہوں نے مصطفیزر رحمان بنگلدیش کے ایکس سپنر کمال کی بولنگ کر رہے ہیں سات وکٹ لے چکے ہیں چار میچز میں ان کی بولنگ کا توڑ واقعی کنگارو بلے بازوں کے پاس نہیں ہونے والا ٹی ورنڈ میری ٹیم میں ہے ڈیویڈ ورنڈ میری ٹیم میں ہے کنگارو اپننگ بیٹسمن بنگلدیشی بولر کے سامنے دھجیاں اڑانے کے لیے کافی ہے ٹی ورنڈ بنا چکے ہیں ڈیویڈ ورنڈر کے بھی ایک سو بیس کے قریب رنڈ ہے حالانکہ ورنڈر کا سٹریک ریٹ تھوڑا کم دیکھنے کو بلا لیکن ٹی ورنڈ پچھلے دو تین مہینوں میں اگر آپ ٹی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں فینٹسی ٹیم بناتے ہیں تو ٹی ورنڈ کو آپ نے ضرور لیا ہوگا اور آپ کو پوائنٹس بھی بڑیا ملے ہوں گے کیونکہ آئی پیل میں سنرائز سندر آباد کو فائنل تک پہنچانے کا ذمہ ٹی ورنڈ نے اکیلے اپنے کندوں پر اٹھایا تھا اور اس کا ان کو ریسلٹ بھی ملا میری ٹیم میں شاکیبو لہسن بھی ہے انوپف کے طور پر آپ ان کو ٹیم میں چون سکتے ہیں حالانکہ فارم اس طریقے کی نہیں ہے شاید کپتان اور کپتان آپ چون کو نہ بنائیں لیکن اپنے ٹیم میں ایک ایکسپیرینس پلیئر کو رکھنا چاہیے ایک بار پھر سے آپ کو اکھیل کی فینٹسی بتاتے ہیں آسٹریلیا و سس بنگلہ دیش میچ کے لیے لٹن داس دیوڈ وارڈنر ٹیویس ایڈ مارکس اسٹوینس ریاد حسین شاکیبو لہسن مچل اسٹاک ایڈم زیمپا تکسین احمد ٹی شاکب اور مستف عزور رحمان ایڈم زیمپا میرے کپتان ہے مارکس اسٹوینس میرے کیپٹن ہے تو بھئی اگر آپ اس ٹیم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ ٹیم پسند آ رہی ہے تو بالکل آنکھ بند کر کر آپ اس ٹیم پر دعو لگائیے کپتان اسٹوینس کو بنایے اور کپتان ایڈم زیمپا کو بنایے کیا پتا آپ کی قسمت چمک جائے اور خوب سارے پوائنٹس آپ کو ملے لیکن اگر آپ اس ٹیم سے زیمت نہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کا کپتان ہونا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنی ٹیم بھی بھیجیں کس کو کپتان بنا رہے ہیں کس کو کپتان بنا رہے ہیں ہر ایک ڈیٹیل ہم کو ہمارے ساتھ ساجہ کریں اگر آپ کی ٹیم صحیح رہی تو اکلی ویڈیو میں بقاعدہ آپ کے نام کے ساتھ ہم وہ آپ کی ٹیم بھی پڑھیں گے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں